بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین کیا آپ بھی گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد اور کمر درد سے پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کا حل آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں صرف تین دن آپ اس کو پی لیجئے تین دن یہ پینے سے آپ کے سارے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے یاد رہے کہ جب جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو بدن میں کمزور ہی آنے لگتی ہے مزاج چڑ چڑا ہونے لگتا ہے کیونکہ درد ہمارے جسم کو پریشان کرتا ہے آج جو نسخہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں یہ نسخہ بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو افورڈ نہ کر پائیں میڈیکل کی دوائیوں سے بہت زیادہ سستہ یہ نسخہ تیار ہو جائے گا لیکن اس کا فائدہ عدویات سے کہیں زیادہ ہے اور دردوں کے لئے تو یہ نسخہ ہے ہی لا جواب اس نسخے کو تیار کرنے کے لئے آپ کو کیا چیزیں چاہیے اور اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین آج کل کی خوراکیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کے جوان بھی جوڑوں اور کمر درد کی شکایت کرتے پھرتے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کے بدن کے مختلف حصوں کے درد تو عام ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے درد ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے درد نہیں ہیں اور اللہ کرے نہ ہی ہوں تو پھر بھی ہڈیوں کی صحت اور جسمانی تندرستی کے لیے آپ اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بزرگوں کو یہ نسخہ لازمی استعمال کروائیں تاکہ وہ جسم کے دردوں سے نجات پا سکیں ناظرین چلیے چلتے ہیں آج کے نسخے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور پھر آپ کو اس کے تیار کرنے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے خشخاش جس کو پاپی سیڈز بھی کہا جاتا ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے سانف اور یہ بھی زیادہ مہنگی نہیں ہے یہ ذہنی صحت سے لے کر جسمانی صحت تک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اس لیے اس کا استعمال طب میں کئی عدویات میں کیا جاتا ہے یہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں بھی بہت مفید چیز ہے جو لوگ روزانہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سانف کھالیتے ہیں تو ان کو کبھی حازمے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی ہڈیاں دھوختیں ہیں اور نہ ہی ان کے جسم میں درد ہوتا ہے تیسری جو چیز آپ کو اس نسخے کے لیے چاہیے وہ ہے خشک ناریل یعنی ڈرائی کوکونٹ ناریل کا جو آدھا حصہ مارکیٹ میں اکثر ہوتا ہے اس کا ایک چوتھا حصہ آپ نے اس نسخے کے لیے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے مصری اگر آپ گرمیوں میں اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ مصری کا استعمال ضرور کریں لیکن جو لوگ زیابیتس یعنی شوگر کے مریض ہیں وہ اس نسخے کو مصری کے بغیر ہی استعمال کریں گے جو سانف آپ نے لی تھی اس کو آپ نے گرینڈر کی مدد سے صفوف بنا لینا ہے کیونکہ اس نسخے میں سانف کا صفوف استعمال ہوگا نہ کہ ثابت سانف ناظرین یہ تھی وہ چیزیں جو آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ غور سے سن لیجئے آپ نے ایک برطن لینا ہے اور اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈالنا ہے دیسی گھی کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن کے جوڑوں میں یا ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس برطن کو چولے کے اوپر ہلکے شولے پر رکھ دیں اب آپ نے اس برطن میں ایک چمچ خشخاش کی ڈالنی ہے اور اس کو آپ نے اس گھی میں بھون لینا ہے ناظرین بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے دیسی گھی کا استعمال نہیں کر سکتے بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو انہیں خشخاش کو ہلکی آنچ پر خشکی بھون لینا ہے خشخاش کو گھی میں یا پھر خشک برطن میں ایک منٹ تک بھوننا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک گلاس دودھ شامل کر دینا ہے اور اگر آپ وزن میں اضافہ سے ڈرتے ہیں تو پھر گائے کا دودھ استعمال کریں یا پھر لو فیٹ یعنی ملائی ہٹا کر دودھ کا استعمال کریں دودھ آپ نے ایک ہی گلاس لینا ہے اس نسخے کو گرمیوں میں بھی آپ بھیلا جھجک کر سکتے ہیں اب آپ نے اس نسخے میں ناریل کا ٹکڑا شامل کر دینا ہے جس کی مقدار پہلے بھی بتلائی ہے یہ ٹکڑا دو انچ کا ہونا چاہیے دو انچ سے زیادہ نہ ہو اور اس کو آپ نے گرینڈ نہیں کرنا بلکہ اسی طرح سے دودھ میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ مصری اس دودھ میں شامل کر دینی ہے جو کہ نسخے میں مٹھاس کے لیے ہے جو لوگ اس کو اسکپ کرنا چاہے تو وہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو شگر کے مریض ہیں وہ اس کو اسکپ کر دیں یہ تمام چیزیں آپ کو تھندک پہنچانے والی ہیں ان چیزوں کو اچھی طرح سے ابلنے دیجئے اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ سونف کا صفوف اس دودھ میں شامل کر دینا ہے اور مزید ایک سے دو منٹ تک اس کو ابلنے دینا ہے اور دو منٹ مزید ابلنے کے بعد اس کو چولے سے اتار دیں اور اس کو نارمل ٹیمپریشر پر آنے تک اسی طرح چھوڑ دیجئے جب یہ دودھ نارمل ہو جائے تو آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے یاد رہے کہ اس کو گرم استعمال نہ کریں چونکہ یہ گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں اس کو تھنڈا کر کے ہی پینا مناسب ہے اب رہا سوال یہ کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس دودھ کو آپ نے ایک گلاس میں نکال لینا ہے اور جو ناریل کا ٹکڑا آپ نے اس دودھ میں شامل کیا تھا وہ آپ کے پاس نیچے رہ جائے گا اب اس کا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس ناریل کے ٹکڑے کو چبا چبا کر کھانا ہے اور اس کے اوپر یہ دودھ کا جو گلاس نکالا ہے اس کو پی لینا ہے اس نسخے کو استعمال کرنے کا بہترین وقت رات کا ہے رات کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد اس کا استعمال کریں اور جس دن یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہو اس دن کھانا کم کھائیں کیونکہ یہ نسخہ تھوڑا سا ہیوی ہے اس نسخے کو آپ صرف تین دن استعمال کر کے دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے جوڑوں کے درد جسم کے درد اور گھٹنے کے درد کم ہو چکے ہوں گے اور اس نسخے کو آپ ایک ہفتے کے وقفے کے ساتھ دوبارہ لے سکتے ہیں چند ہی بار کے استعمال سے آپ کے جسم کے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے بہت خاص اور لا جواب نسخہ ہے اس نسخے کو ضرور آزمائیں اور اپنے ان بزرگوں کو استعمال کروائیں جو اکثر درد کی شکایت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بزرگ آپ کو دعائیں دیں گے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین اور جس دن یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہو اس دن کھانا کم کھائیں کیونکہ یہ نسخہ تھوڑا سا ہیوی ہے اس نسخے کو آپ صرف تین دن استعمال کر کے دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے جوڑوں کے درد جسم کے درد اور گھٹنے کے درد کم ہو چکے ہوں گے اور اس نسخے کو آپ ایک ہفتے کے وقفے کے ساتھ دوبارہ لے سکتے ہیں چند ہی بار کے استعمال سے آپ کے جسم کے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے بہت خاص اور لا جواب نسخہ ہے اس نسخے کو ضرور آزمائیں اور اپنے ان بزرگوں کو استعمال کروائیں جو اکثر درد کی شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین